السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے صحابی کون ہیں کیا ہے کوشن اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے صحابی کون ہیں سب سے پہلے اذان کس نے دی اسلام میں جب اذان شروع ہی سب سے پہلے تو کس نے اذان دی جواب سب سے پہلے اذان پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں کون ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب نماز کے لئے سب سے پہلے تے ہوا کہ نماز کے لئے کس طرح بلائے جایا کرے گا جب اذان کہ معاملہ تے ہوا تو سب سے پہلے حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چلو اذان دو کوشن نمبر ٹونٹی سوال سب سے پہلے اذان کے لئے مینارہ کس نے بنوایا کیا ہے سوال سب سے پہلے اذان کے لئے مینارہ کس نے بنوایا اب تو مائک وغیرہ کا انتظام ہو گیا پہلے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے اس کے لئے مینارے بنواتے تھے جو مسجد میں مینار ہوتا ہے بڑے بڑے مینارے بنواتے تھے ان میں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے تو دور تک آواز جاتی تھی تو سب سے پہلے اذان کے لئے مینارہ کس نے بنوایا جواب سب سے پہلے اذان دینے کے لئے مینارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنوایا کس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنوایا سوال مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون ہیں؟ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون ہیں؟ جواب مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں کون ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں سوال اسلام میں سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو اسلام مستقل طور سے اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ جواب حضرت مسعب بن عمیر سب سے پہلے مبلغ اسلام کہلاتے ہیں کون؟ حضرت مسعب بن عمیر مسعب بن عمیر سب سے پہلے مبلغ اسلام کہلاتے ہیں اگرچہ یوں تو ہر ایک صحابی جو ہے ایک دوسرے کو دین کی باتیں پہنچاتا تھا لیکن جب مدینہ منورہ اسلام کی دعوت پہنچائی گئی اور مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مکہ کی گھاٹی میں حج کے موقع پر ایمان لائے تو پھر وہاں سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تعلیم و تبلیغ کے لیے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا انہوں نے جا کر مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے بعد پھر صحابہ اکرام نے حجرت کرنی شروع کی مدینہ منورہ سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا جواب وہ صحابی عامر بن واصلہ ہیں کون عامر بن واصلہ ہیں جن کی وفا تقریبا سن سو ہجری میں ہوئی سو ہجری کے اسپاس ہوئی دوسرے بھی قول ہیں کہ سن بانوے میں ہوئی یہ چورانوے میں ہوئی سو تک کے قوال ملتے ہیں کہ تقریبا سن سو ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا نوے سال بعد نائنٹی سال بعد کوشن نمبر ٹوانٹی فور صفی اللہ اور خلیفة اللہ کس کا لقب ہے کیا صفی اللہ صفی اللہ اور خلیفة اللہ کس کا لقب ہے جواب یہ دونوں لقب حضرت آدم کے ہیں کس کے حضرت آدم کے کوشن نمبر ٹوانٹی فائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے والے کتنے لوگ مقرر تھے اور کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے والے کتنے لوگ مقرر تھے اور کس کس جگہ پر تھے کہاں کہاں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار معزنین مقرر تھے کتنے چار معزن مقرر تھے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم مسجد نبوی میں یہ دو معزن تو مسجد نبوی میں تھے ایک حضرت بلال دوسرے حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم یہ مسجد نبوی مزان دیتے تھے اور حضرت سعاد القرط مسجد قبا میں مسجد قبا جو آتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد اسلام میں کون سی بنائے گی مسجد قبا تو حضرت سعاد القرط مسجد قبا میں معزن تھے اور حضرت ابو محزورہ کون حضرت ابو محزورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اذان دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار معزنین مقرر تھے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم مسجد نبوی میں حضرت سعاد القرط مسجد قبا میں اور حضرت ابو محزورہ مکہ میں اذان دیتے تھے یہاں تک ان کو یاد کر لیا جائے مقات اول علی اور مقات اول باقے جتنے بھی کوشن اب تک آپ کو دیئے گئے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اب انما سے پیپر ہوگا انشاءاللہ